بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا بار بار شکر بدلنا تشویش ناک ہے کیمرن سکول سسٹم تمام طلبہ کے لیے اہم خوشخبری کیمرن سکول سسٹم نے بچوں کو بغیر انتحان کے پاس کرنے کی پالیسی جاری کر دی خیبر فختونخواہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں خیبر فختونخواہ بازی لے گیا 29 افراد ریکاور کر چکے ہیں خیبر فختونخواہ میں کرونا وائرس میں مبتلہ 29 افراد نے کرونا وائرس کو شکست دے دی چیف آف آرمی سٹاک جرنل کمر جعوید باجواہ کہا ہے کہ معاشرے کی کسی طبقے کو وبا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے قومی ائرلائن پی آئی اے نے بیرونی ملک اپنے پلائٹ آپریشن جزوی طور پر بحال کر دیے چیف جسٹس پاکستان گزار احمد نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے قیدیوں کی رہائی کے بعد دکیتیاں بڑھنے لگی یاد رہے کرونا وائرس بابا کی وجہ سے چار سو آٹھ قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا لیہ کے شہر فتح پور ریسکیو وان وان ٹو دو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سپری انگلش کرکٹر کرونا وائرس کے بابا کے خلاف جنگ میں میدان میں اتر آئے انگلش کرکٹر جوز بڑھلر نے کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے لیے ورڈ کپ فائنل میں استعمال ہونے والی شورٹ کو نلام کرنے کا فیصلہ کر لیا دنیا میں کرونا وائرس سے ہونے والی حالاتیں چالیس ہزار سے تجاوز کر گئی مریضوں کی تعداد نو لاکھ اکیس ہزار تک جا پہنچے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا 829 News اللہ حافظ